اسلام علیکم ٹی این این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے انیوز ہیڈ لائنز پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس انصداد دہشتگردی کی خصوصی علالت نے وزیر اعظم عمران خان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ موخر کر دیا کشمیر پر کمزوری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ حکومت وقت نے اپوزیشن کی مشاورت سے اس مسئلے کو جتنا اوجاگر کیا ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں اور جب انہیں نے کافیوں کو ذرا بھی کچھ علاقوں میں نرم کرنے کی پوششتی ہے تو وہاں سے پروٹیسٹ آیا ہے قومی اساملی میں نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف قراردات منظور وزیر مملکت علی محمد خان نے قراردات پیش کی یہ معزز ایوان نوروے میں سریعام قرآن پاک کی بے حرمتی کی پرزور مضمت کرتا ہے نیازی نیب گٹ جوڑ ایک بار پھر ناکام ہو گیا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہماری نیک نیتی کی گواہی عدالت عزمہ میں بھی سنی گئی میں نے پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں اس سے زیادہ چھوٹا وزیر آزم نہیں دے گا دعا منگی اخبا کیس ملزمان نے دھائی لاکھ ڈالر تاوان مانگ لیا وزیر آلہ کہتے ہیں کہ دعا منگی کو تمام تر تیکنالوجی بروئے کار لاکھر بازیاب کروایا جائے گا پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے زیر انتظام اور پاک بھیر کے تاو ان سے دسویں بارہ کودا مش کیسی پیس کا انہی خواب کیا گیا ٹروڈو کی مشکلہ میں اضافہ مخالفین نے نئی وائرل ہونے والی ویڈیو کے بعد ٹروڈو پر سخت تنقید کی کینیڈا میں تین تالیسویں پارلیمنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے دعی پارلیمنٹ کو محولیاتی تبدیلی ٹیکس صحت اصلے کی روک تھام پر کام کرنا ہوگا گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے اگنامات پر آنٹیریو حکومت کی حمایت نہیں کی جوا سکتی اور ایٹر جنرل کی نئی ریپورٹ آگئی چین اور کینیڈا میں کشیدہ تعلقات کے باوجود چینی کمپنی اپنا ریسل سینٹر کینیڈا منتقل کر رہی ہے امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ظلم خلیلزہ تالیبان سے دوبارہ مزاقرات کریں گے جس کے لیے وہ دوہا جوائیں گے امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ٹرم کے موقعزے کی کاربائی جاری آئینی ماہرین نے بھی ایوان نمائندگان میں ٹرم کے خلاف بیانہ دے دیئے ہیڈلائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد بولٹن میں خوشیان مدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انصداد دائشتگردی کی خصوصی عدالت نے پی ٹی وی اور پارلیمیٹ حملہ کیس میں وزیراعظم امران خان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ موخر کر دیا مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں انصداد دائشتگردی کی خصوصی عدالت میں پی ٹی وی پارلیمیٹ حملہ کیس میں وزیراعظم امران خان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ موخر کر دیا دوران اس امار جت راجہ جواد عباس حسن نے رماغز دیئے کہ کئی ملزمان نے امران خان سے پہلے بریت کی درخواستیں دی ہیں ممکن نہیں کہ دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستوں کو چھوڑ کر امران خان کی درخواست پر فیصلہ سنائیں بابر اوان کے جواب میں عدالت کا کہنا تھا کہ بریت کی تمام درخواستوں پر ایک ہٹھا فیصلہ دیں گے عدالت نے درخواستوں پر حتمی دلائل طلب کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت بارہ دسمبر تک مختبی کر دی دوسری جانے وزیراعظم امران خان نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے تین نام تجویز کر دیئے قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف شباز شریف چیف الیکشن کمیشنر کے لیے تین نام تجویز کر چکے ہیں اور اب اطلاعات ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تائمناتی کے لیے وزیراعظم امران خان نے بھی تین نام تجویز کیے ہیں ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے بابر یاکوب فضل عباس اور عارفان کے ناموں کی منظوری دے دی ہے قبل ازنی الیکشن کمیشن کے ممبران کی تکروری کے لیے وفاقی وزیر براہ انسانی حقوق شریف مزاری کی زیر صدارت پالیمانی کمیٹی کا اجلاعظ ہوا دا تہام فیرقین کے ناموں پر اتفاق نہ کر سکے تھے اوپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ حکومت چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کی تکروری کا فیصلہ ایک ساتھ کرے اور اس حوال سے اوپوزیشن نے عدالت میں درخواست بھی دائر کراتی ہے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے کچھ بات کر لیتے ہیں قومی اسمبلی میں سارے خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر کوئی اباہم نہیں اور اس پر کمزوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مزید احوال اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کشمیر پر کمزوری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا قومی اسمبلی میں سارے خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر کوئی اباہم نہیں اور اس پر کمزوری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ مسئلہ آج کا نہیں بہتر سالہ مسئلہ ہے حکومت وقت نے اپوزیشن کی مشاورہ سے اس مسئلے کو جتنا اجاگر کیا ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں دنیا بھی حکومتی کوششوں کے موت طرف ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کے معاملے کو بین الاقوامی کیا اور ستر ممالک حکمرانوں سے رابطے کیے آج دنیا کے ایوانوں میں بحث ہو رہی ہے وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسیملی میں اس مسئلے پر کھل کر بات کی کشمیر پر جہاری صورتحال سے پارلیمنٹ کو آگاہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ایوان کی کامہ کمیٹیوں پارلیمانی کشمیر کمیٹی کو بھی آگاہ رکھا جا رہا ہے لوگوں کے لئے آنے کے لئے مدیدی میں بڑے کرنے کامہ کامہ کامیٹیوں پراریمانی کسیر کی ہیں میں یہاں اور رہا ہر چین سنت اور ملائے زیادہ مورساتوں نے بھی رہا ہے تو میں نے ایک خوراں کے لئے مجھے کشمیر کیا نہیں دے دو دنوں میں جانتا تھا اسکتے ہیں جس کس اولین منسٹروں میں جانتا تھا۔ یہ سکتا ہے۔ اگر پاکستان کے بعد چلے پرس میں بھی ٹھیک پرسٹان پرسٹان میں، آخری سکتے ہیں۔ کشویر میں اینٹرنیشنی پریسے کشویر کے پاس پرسیوں کی ایسی ہو گیا۔ یہ ایسے ہو گیا؟ اس ایسے نہیں ہوتا۔ یہ جو ریزولوشن آئے ہیں ، یہ جو ڈیبیٹ چلی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوئی۔ اس کے لیے ہوم ورک کیا گیا ہے اس کے لیے سپیڈ ورک کیا گیا ہے اور اس کو مزید مہتر کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی میں اس کو کوئی آناہ کا مسئلہ نہ بنانا چاہتا ہوں نہ ہم نے بنانا ہے اور نہ آپ اس کو بنائیے کہ ہم نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے ہندوستان کو اس پر بڑی سکی اٹھانی پڑ رہی ہے ٹنٹینیوز کوفیو رکھنے پر ان کو سکی اٹھانی پڑ رہی ہے وہ کیوں نہیں اٹھا رہا انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی ہے اور جب انہوں نے کوفیو کو ذرا بھی کچھ علاقوں میں نرم کرنے کی کوشش کی ہے تو وہاں سے پروٹیسٹ آیا ہے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف قومی اسامنی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی مزید چانتے ہیں سپورچ میں ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف قومی اسامنی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی وزیر مملکت برائے پالیمانی امور علی محمد خان نے قومی اسامنی میں قرارداد پیش کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقع کی یہ ایوان بھرپور مضمت کرتا ہے اور مجاہد عمر علیاز کو خیراج تحسین پیش کرتا ہے قرارداد میں مزید کہا گیا کہ آئندہ ایسے واقعات کی روگ تھام کے لیے جامع حکمت عملی تشکیل دی جائے یہ معزوز ایوان ناروے میں سریعام قرآن پاک کی بے حرمتی کی پرزور مضمت کرتا ہے جو ایک سوچے سمجھے پلان سے اجتماع میں مسلمانوں کی مقدس کتاب کو نظر آتش کرنا دشتگردی اشتعال انگیزی سے کم نہیں اس مضموم عمل مسلمانوں کی مقدس کتاب کی دانستہ طور پر توہین بے حرمتی امت مسلمہ کے جذبات بھڑتانے اور اشتعال دلانے کی پرزور کوششیں کی گئی اس کاروائی کا مرتقب ملعون شخص کو ایک پورے مجمع میں ہمت جرد سے روکا جس سے مسلمانوں کے سرفخر سے بلند کر دیئے یہ وان یقیناً عمر نامی مجاہد نوجوان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے یہ وان مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ دنیا میں تسلسل کے ساتھ مسلمانوں اور ان کے مذہب مقدس کتاب اور پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز اشتعال انگیز اقدامات سے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے اس مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کریں اور خاص کر نوروی کی حکومت کے ساتھ سفارتی سطح پر اس مسئلے پر بات کریں آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مصبت اقدامات اٹھائے جائیں شکریہ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کچھ بات کریں گے مسلم لگنون کے صدر اور قومیہ سمجھ میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ نیازی نیب گٹ جوڑ ایک بار بھی ناکام ہو گیا ہماری نیک نیتی کی گواہی عدالت عزمہ میں بھی سنی گئی مزید چاند ہیں سپورٹ میں مسلم لگنون کے صدر اور قومیہ سمجھ میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ نیازی نیب گٹ جوڑ ایک بار بھی ناکام ہو گیا ہماری نیک نیتی کی گواہی کل عدالت عزمہ میں بھی سنی گئی لندن میں نیوز کانفرنس خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر کے دکھایا ہے انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی ٹیم کی بے گناہی ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہے اوپوزیشن لیڈر نے مزید کہا کہ کل جس طرح قومیت اسابی اور انہیب نے اپنی درخواستیں واپس نہیں اور عدالت میں جو ریمانز دیئے اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے عدالت عزمہ نے فرمائی کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کی طرف جانا اس میں کیا برائی تھی اور اس طرح کے بڑے چکتے سوالات وہاں پر عدالت عزمہ نے کیے لیکن جب نئی بخاری صاحب نے دیکھا کہ ان کی دال نہیں گھن رہی تو انہوں نے اسی میں اسی میں آفیت جانی کہ انہوں نے یہ جو میرے خلاف جو میری بیلز تھی ان کو کینسل کرانے کی یہ پٹیشن تھی اس کو انہوں نے خود والنٹریلی انہوں نے اس کو واپس لی درخواستیں اپنی تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرد و کرم سے اس سے بڑی یعنی ہمارے لیے ایک عزت کی میں بہت خطاکار آدمی ہوں لیکن میرے لیے اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی بے پایاں فرد و کرم سے عزت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کوشش کروں گا کہ سیاسی باتوں سے میں پرہیز کروں آج نہ کروں دیار غیر میں لیکن چونکہ یہ معاملہ بڑا ارجنٹ تھا اپنا احساسوں کے حوالے سے تو مچاتا تھا کہ اگر اس میں دیر کی گئی تو پھر اور باتیں نکلیں گی تو میں ان کے ہواریوں کی میں بات نہیں کرتا عمران خان نیازی کی بات کرتا ہوں کہ وہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں اور میں بلا خوف تردید پھر کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان کی 71-72 سالہ تاریخ میں اس سے زیادہ جھوٹا وزیراعظم نہیں دیکھا تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کچھ بات کریں گے کراچے کے علاقے دیفنس سے فارن کے بعد اخواہ کی گئی طالبہ دعا منگی کی رہائی کے لیے ملزمان نے دھائی لاکھ ڈالر تاوان مانگ لیا وزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں کراچے کے علاقے دیفنس سے فارن کے بعد اخواہ کی گئی طالبہ دعا منگی کی رہائی کے لیے ملزمان نے دھائی لاکھ ڈالر تاوان مانگ لیا ذرائع کے مطابق اقباکار دعا منگی کے اہل خانہ سے انٹرنیٹ کے ذریعے واتس اپ پر رابطہ کر رہے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان گزشتہ تین روز کے دوران واتس اپ پر تین مرتبہ کال کر چکے ہیں ذرائع کے مطابق اقباکاروں کی جانب سے آخری رابطہ بودھ کی دوپہر دو بچ کر بیس منٹ پر کیا گیا تھا اور وہ دعا منگی کی رہائی کے لیے دھائی لاکھ دالر کے ادائیگی کے مطالبے پر بزد تھے ذرائع کے مطابق سندھ پولیس کے مختلف شعبوں کے ساتھ ساتھ ملکی حساس ادارے بھی ملزمان کے سراخ میں لگ گئے ہیں دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ دعا منگی کے معاملے پر پولیس کام کر رہی ہے کوشش ہے کوئی نقصان نہ ہو دعا منگی کو تمام ٹیلر تیکنالوجی بروے کار لاکر بازیاب کروایا جائے گا موراد علی شاہ نے کہا کہ ٹڈی دل کا خاتمہ وفاقی ادارے پلانٹ پروٹیکشن کی ذمہ داری ہے وفاق کے پاس سپریے کرنے والے تین جہازوں میں سے دو خراب ہیں ہم نے ٹڈی دل کے حملے پر وفاقی وزیر سے باقی مگر وفاقی وزیر نے بتایا کہ پیستی سائٹ تیل کی رقم نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ کراچی سیف سٹی کا منصوبہ التوا کا شکار ہے جبکہ تمام مرات ملائیں تو سندھ پولیس کی تنخواہ دیگر صوبوں سے زیادہ ہے کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے زیر انتظام اور پاک بہرے کے تعاون سے دس میم بارہ کوڈا مشک کے سی فیس کا انعقاد کیا کیا ہے ہزیر چوانتے ہیں سپورٹ میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے زیر انتظام اور پاک بہرے کے تعاون سے دس میم بارہ کوڈا مشک کے سی فیس کا انعقاد کیا گیا ہے ترجمان پاک بہرے کے مطابق ڈریکٹر جنرل پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ریل ایڈمیرل زکاور رحمان اس موقع پر مہمانیں خصوصی تھے مشک کے سی فیس میں تیل کا رساؤ روکنے بہری خزاکی روک تھام اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کے مظاہرے شامل تھے ترجمان پاک بہرے کے مطابق مشک میں پاک بہریا پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور پاک فضائے کے علاوہ دیگر سٹیک ہولڈس کے احساسوں نے شرکت کی مہمان خصوصی نے سمدری محولیاتی تحفظ کینے پاک بہریا اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی کابشوں کو سرہا دوست گیارہ ممالکے بندوبین نے بھی سی فیس کا مشاہدہ کیا اور تمام شرکہ کی مشترکہ کابشوں کی تعریف کی مزید خبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد